اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل فاطمان ریم سٹائلنگ کیسے ہیں سب آئی ہوپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ فور یئر بی بی گلز کی لون کی فراک کے دیزائننگ شیئر کر رہی ہوں تو اس فراک کے ساتھ میں نے لیسز لگا کر اس کو دیزائن کیا ہے گرمیوں کے لئے یہ بچیوں کی بہت ہی پیاری سی فراک ہے اور بچے اس طرح کی فراک بہت ایزیلی پہنتے ہیں سیمپل ہے ایزی ہے اور خوبصورت ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو کس طرح سے سٹیچ کرنا ہے تو یہ میں نے اس کی نیک کی کٹنگ کی ہوئی ہے یہ ٹین انچ اس کے ہتیرہ ہے اور اس کی تھری انچ اس کی ویٹ لے کر اس کو راؤن شیپ میں کٹ کر لیے اور اس کے یہ نیچے والی سائٹ پہ لگا کر اس کو سٹیچ کرنے والا بیک پارٹ ہے یہ میں نے پلین کپڑا تھا اس کی میں نے کٹنگ کی ہے سیم اسی کے ساتھ تو اب اس کو سٹیچ کی اس طرح سے کرنا ہے پنگ کلر کا کپڑا جو پلین ہے ہمارے پاس اس کو ہم نے نیچے والی سائٹ پہ رکھ لیا بلکل سیدھا کر کے سیدھی سائٹ سے اور اس کو الٹی سائٹ سے یعنی کہ دونوں کی جو سیدھی سائٹ ہے وہ ایک ڈریکشن میں آگئی ہے تو اس طرح ہم نے اس کے اوپر رکھ لینا ہے بلکل سیم ڈریکشن میں اب اس کو ساتھ ساتھ سلائی لگانی ہے اندر والی سائٹ پہ تو اب میں نے سلائی لگا لیے تو سیزر کی مدد سے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے کٹ لگانی ہے تاکہ جب ہم اس کو رائٹ سائٹ پہ ٹرن کریں تو اس کے اندر کوئی بھی سلوٹ باقی نہ رہے تو ایزیل اس کو ٹرن کر سکے کورنر سے چھوٹی چھوٹی کٹنگ کر دینی ہے جو اضافی کپڑ ہے اس کو تو باقی اس کے اندر کٹ لگانے ہیں جب بھی کوئی راؤنڈ شیپ میں یا ریپ شیپ میں آپ کپڑا کٹنگ کرتے ہیں تو اس کے اوپر کٹ ضرور لگا لیا کریں کورنر اس کے اچھی طرح سے بنانے ہیں کیونکہ ہم نے کورنر کے ساتھ اس کے اوپر سے ڈیزائننگ کی ہے راؤنڈ سلائی نہیں لگائی تو بھی بس یہ دیکھیں میرے پاس بالکل راؤنڈ شیپ میں سرکل کی شیپ میں اس کی نیک کی ڈیزائننگ کٹنگ جو تھی وہ اس کو میں نے سٹیچ کر لیا ہے اب اس کے ساتھ لیس لگانی ہے یہ لیس لگا کر اس کو میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے اب اس کے اوپر جو فریل لگانی ہے وہ میں نے فور انچ کپڑا لیا ہے اس کی ویڈ تو جو ہے فور انچ لیا ہے اس کو چونر صدار کے اس کے ساتھ اٹیچ کر لینا ہے اور اس کی دوسری سائیڈ پہ جو ہے وہ لیس لگا لینی ہے ساتھ ساتھ اس کے یہاں پہ لیس لگانی ہے تو یہ کمپلیٹ فرانٹ سائیڈ اور بیک سائیڈ پہ اس کو اٹیچ کرنا ہے تو یہ دیکھیں اب میں نے اس کو کمپلیٹلی ریڈی کا لی ہے ہم اس کے لگ سے سلیز نہیں لگائیں گے یہ جو فریل بنائی ہے اسی کے ساتھ سلیز بھی کور ہو جائیں گے تو یہاں پہ یہ کمپلیٹ ریڈی ہے اب اس کے ساتھ جو ہے وہ دامن والا کپڑا میں نے لیا ہوئے اس کی جو میں نے لیندھ لی ہے وہ ٹونٹی ٹو انچ ہے اور اس کی ویڈ تو جہا ہے وہ ٹونٹی ایٹ انچ ہے تو چونٹس ڈال کے اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے یہاں پہ تو یہاں پہ جو میں نے شولڈر کی لیندھ تھی میرے پاس اس بچی کی فراغ کی وہ سکس انچ تھی تو میں نے فور انچ جو ہے وہ یہاں سے لینی ہے اس کے نیک کے ساتھ سے اتنی گیپ پہ میں نے نشان لگا لینا ہے فور انچ کے گیپ سے اور جو ٹو انچ ہے وہ میں نے دامن والا کپڑے میں سے اس کی کٹنگ کر لینی ہے اس کے ساتھ سلیوز بنا لینے اس طرح سیکس انچ میرے پاس کمپلیٹ ہو جائیں گے وان انچ سٹیچنگ میں چلا جائے گا اور فائیو انچ سلیوز باقی رہ جائیں گے تو میں نے اس کپڑے کو ساتھ اٹیچ کر لی ہے تو یہ بہت ایزی فراک ہے آپ اس کو سیم تو سیم اس طرح سٹیچ کریں تو آپ خود سے سٹیچ کر سکتے ہیں تو اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے سیم آپ ویڈیو دیکھ کے اس طرح سے اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں اگر آپ اس کی کٹنگ کی لگ سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کی کٹنگ کیس طرح سے کی جاتی ہے تو اس کے لئے بھی آپ کمیٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں نیکس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ کٹنگ کیس طرح کرنی ہے اس طرح کی فراک کی اب جس اس کی سٹیچنگ کی سلائی لگانی ہے سٹیچنگ کی سلائی لگاتے ہوئے ایک سائٹ سے ہم نے چار سے پانچ انچ کپڑا چھوڑ دینے تاکہ ہم جب اس کے دامن پر لیس لگائیں تو پھر اس کے ساتھ اٹیچ کر لیں تو یہاں پہ ویورز میں نے سٹیچنگ کی سلائی لگا لی ہے سائٹ پہ جو فٹنگ والی سلائی تھی وہ لگا لی ہے تو اب تھوڑا سا میں نے ادھر سے چار انچ کپڑا چھوڑا ہے تاکہ اس کے ساتھ لیس لگاؤں تو اس کا کورنو جو ہے وہ ہم اندر کی طرف کر سکتے ہیں اب دامن پر یہ لیس لگانی ہے تو ادھر بھی ہم نے گم سلائی میں لیس لگانی ہے گم سلائی میں لیس لگانے کے لئے پہلے میں نے اس کو اندر کی طرف فولڈ کرنے ہے اور پھر اس کو لیس لگا کے دوسری سلائی جو اوپر سلائی لگانی وہ بعد میں لگانی ہے تو اگر آپ کو یہ سلائی گم سلائی میں لیس نہیں لگانا آتی تو آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں اس کے لئے بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو ضرور شیئر کروں گی تو یہاں پہ میں نے فراک کو کمپلیٹلی سٹیچ کر لیا ہے لیس لگا کر فٹنگ کی سلائی لگا کے تو یہ ہماری فراک فل ریڈی ہے تو اس کے بیک سائیڈ پہ یہاں پہ بٹن لگانا ہے ہائی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے گی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ٹیک کیئر